منی ٹرانسفر سروسز رن کرتے ہیں یہ منی ٹرانسفر میں جو کمیشن ہے وہ جائز ہے لیکن کیونکہ پیسہ کو جب کوئی ہینڈل کرتا ہے تو تھوڑا سا احتیاط کی بات ہوتی ہے لوگوں میں ایک بہت بڑا مسکنسپشن ہے کہتے ہیں یہ جو ایجنٹ کی کمائی ہوتی ہے نا یہ حرام کمائی ہے ہاں اس میں حرام چیز ہو سکتی ہے اگر ایجنٹ دھوکہ دہی کا کام کرے ایجنٹ چیٹنگ کا کام کرے ایجنٹ اپنی ٹرمز چھپائے اور سڈنلی وہ لے مجھے یہ بھی چاہیے کئی بار دکانوں میں بزنسز میں ڈیلنگز میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پروڈکٹ خریدنے والا کسٹمر آتا ہے اور کسٹمر کہتا ہے کہ دیکھو مجھے تمہارا یہ پروڈکٹ چاہیے گولڈ کا کہیں گے تو پرولم ہو جائے گا کیونکہ گولڈ کے اندر الگ رول ہے سونے میں یادن بھی یادن والا رول آ جائے گا ہینڈ ٹو ہینڈ والا تو نہیں یہ گولڈ نہیں ہے اور یہ ایسے بھی نہیں ہے تو یہ پروڈکٹ آپ کا یہ جو پروڈکٹ ہے میں خریدنا چاہتا ہوں کسٹمر کہہ رہا ہے لیکن میں آؤں گا اگلے ہفتے اگلے ہفتے آؤں گا لینے کیلئے اب دکاندار کہتا ہے یا بزنس مین کہتا ہے وہ کہتا ہے دیکھو آپ اگلے ہفتے آؤں گے اگلے ہفتے تک میں کسٹمر کو نہ بول دوں گا پھر تم نہیں آئے تو تو وہ کہتا ہے ایسا کرو تم ایک ڈپاؤزٹ رکھو تم ڈپاؤزٹ رکھو کہ جو ڈپاؤزٹ تم آئیں گے تو وہ تمہارے پیمنٹ میں میں اجزت کر کے دوں گا اور تم نہیں آئیں گے تو تمہارا وہ ڈپاؤزٹ فورفیٹ ہو جائے گا ڈپاؤزٹ رکھو ایسے ڈپاؤزٹ والی جو تجارت ہے جسے ہم لے بائیز آج کے زمان میں کہتے ہیں یا اس طرح کا ایک بیانہ بیانہ کہتے ہیں تو بیانہ دے رہے ہیں اور بیانہ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر تم آئے تو ٹھیک ہے اور نہیں آئے تو یہ چیز فورفیٹ ہو جائے گی کئی بار ریال اسٹیٹ میں بھی یہ چیز اپلائی کی جاتی ہے کئی تجارتوں میں اپلائی کی جاتی ہے اس موضوع پر بھی علماء میں اختلاف ہے اور سارے کے سارے علماء نے سوائے امام احمد کے ساروں نے کہا کہ یہ ناجائز ہے امام احمد کا کہنا ہے کہ وہ جو حدیث جس حدیث کے تحت اکثر علماء نے کہا ہے کہ ناجائز ہے ابودعوت کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیال اربون بیال اربون اس تجارت کو کہتے ہیں جس کے اندر ڈیپاؤزٹ اگر کوئی ڈیل اگر تھرو نہیں ہوتا ہے تو وہ ڈیپاؤزٹ فور فیٹ ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تجارت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا یہ حدیث ابودعوت کی ہے لیکن امام احمد کا کہنا ہے کہ یہ حدیث سندن ضعیف ہے اور ایکچول میں وہ حدیث ضعیف ہے تو یہ حدیث جو منع کرتی ہے اس ٹرانزیکشن کو یہ حدیث ضعیف ہونے کی وجہ سے وہ چیز سائٹ پہٹ گئی اب نارمل قائدہ کیا ہے اب نارمل قائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں کہا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْ اللہ نے تجارت کو حلال کیا تو جب تجارت کو حلال کیا ہے تو یہ منع کرنے کی کیا دلیل ہے مزید امام احمد کا یہ قول ہے جو سعودی کی جو لجنہ دائمہ جو سینئر کمیٹی آف سکولرز ہے شیخ بن باز وغیرہ کہ بھی فتاوے موجود ہے ان کا بھی کہنا یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کے مطالق ہمیں کچھ اقوال بھی ملتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ملتی لیکن ہمیں صلف میں کچھ اقوال ملتے ہیں عمر عبداللہوں کے تعلق سے عبداللہ ابن عمر کے تعلق سے کہ وہ لوگوں نے اس تجارت کو صحیح سمجھا اور یہ ایڈوانس والی جو تجارت ہے اسے صحیح سمجھا تو اسی وجہ سے حالانکہ منورٹی اپنین ہے لیکن دلائل کی روشنی میں یہی بات زیادہ مضبوط دکھ رہی ہے اور یہ تجارت جائز ہے اس طرح کی ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے موڈرن ٹریڈ میں یہ چیز کتنا زیادہ اپلائے ہوتی ہے کتنے سارے بزنسز میں کتنی ڈفیکلٹی ہو جاتی اگر اس کی گنجائش نہیں ہوتی اس کے تعلق سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اماؤنٹ آ رہا ہے یہ گوڈز کا پیمنٹ نہیں ہے یہ ایک ڈپوزٹ ہے یہ ایک ڈپوزٹ کے طور پر رکھی گئی ہے اس تجارت کو تھرو ہونے کے لیے ایک ڈپوزٹ ہے جس کی وجہ سے اس بائر کی سنسیارٹی پتا چلتی ہے یہ ایڈوانس کب بنے گا جب وہ بائر آئے گا اس وقت پر وہ پیمنٹ ایڈوانس بنے گا یعنی یہ پیمنٹ ایڈوانس نہیں ہے کیونکہ اگر ایڈوانس لیں گے تو اس کے اندر کیا ہو جائے گا کہ کچھ چیزیں اور گنجائشیں آ جاتی کچھ کوششنز اٹھتے ہیں تو یہ ایک ڈپوزٹ کے طور پر ہے اور یہ ڈپوزٹ اجزت کیا جائے گا یا فور فیڈ کی جائے گا تحقیق اس کے مطالق یہ ملتی ہے اور صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ چیز کے تعلق سے جو پرمیسیبلٹی کے دلائل زیادہ مضبوط دکھ رہے ہیں اور یہ جائز ہے اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے یہاں تک کوئی سوال جیسے ابھی ٹکٹ بیچنے والے رہتے گاؤں کی تو اس میں وہ لوگ پانسو کی ٹکٹ کے بجائے پندرہ سو میں بیچتے بینہ لوگوں کو بتائیں اور جب معلوم پڑتا ہے تو بولتے ہیں کہ یہ ہماری درالی لے رہے ہیں مطلب لینے کی وہ جو ڈبے میں ملتا ہے وہ تو پانسو ملتا ہے مطلب جو گھر بیٹے گا رہا تھے وہ پندرہ سو اتنا لمبا لینا کیا یہ جائز ہے بھائی کا سوال ہے کہ مان لی جی پانسو کی ہے یا میں پندرہ سو میں دوں گا تو مہار بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر مان لی جی سامنے والے کو پتا نہیں کہ پانسو کی ہے اوریجنلی اور وہ ایجنٹ کہتا ہے پندرہ سو کی پھر ٹکٹ ہاتھ میں آتی دیکھتا ہے یہ تو سب پانسو کی ٹکٹ ہے مطلب ہزار تمہارا مارجن ہے تو اگر ایسا ہے تو کیسا ہے اس بارے میں صحیح بات یہ ہے اور جو ایزیلی آپ لوگ بھی حل کر سکتے ہیں انشاءاللہ بلی ابھی تو ٹریننگ کافی ہو گئی ہے اگر کلیئر کر دیتا ایجنٹ کہ دیکھیں یہ ٹکٹ پانچ سو کی ہے میرا چارج اتنا ہے ہزار کا چارج ہے آپ کو اگر سوٹ ہوتا ہے تو میں یہ چارج میں دے سکتا ہوں میں سرویس آفر کر رہا ہوں جو اس ٹائم پر وغیرہ تو اگر ایسی سچویشن ہے اگر وہ بتا کر کے کر رہا ہے جس میں دھکا دہی کی کوئی بات نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر مان لیجئے کہ اس کے اندر کلیئرٹی نہیں ہے اور سامنے والے کوئی چیٹڈ فیل ہو رہا ہے انڈنگ میں اس کو پتا نہیں تھا کہ وہ اتنا زیادہ چارج لے رہا ہے تو وہ ایجنٹ نے اپنی ٹرمز کلیئر نہیں کیا تھا وہ ایجنٹ کی ٹرمز کلیئر ہونی چاہیے کہ وہ آخر میں خود کتنا لینے والا ہے اور کتنا وہ اس چیز کو دینے والا ہے تو کلیئرٹی ہونا ڈیلز کے اندر یہ بہت ضروری ہے کلیئرٹی نہیں ہے اس کے اندر اور ایک بات یہ ہے کہ اکثر جو لوگ زیادہ چارج کرتے ہیں وہ کیا وجہ سے زیادہ چارج کر رہے ہوں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس میں کرپشن انوالڈ ہے تو کرپشن کو اسلام نے صحیح نہیں سمجھا کیونکہ کئی مان لیجئے کئی لوگ لائن لگائے ہوئے ہیں ٹکٹ کے لیے اور جو پیسے دے رہا ہے پیچھے سے اس کو مل رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں آج کل مارڈن میتھرڈز اور لائن ہونے کی وجہ سے یہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے لیکن پھر بھی یہ چیز کے اندر صحیح بات یہ ہے کہ کسی اور کا حق لے کر جو مل رہا ہے تو وہ چیز کو تو اللہ تعالیٰ نے غلط ہی کہا ہے قرآن کی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 188 جو ہے اس کے اندر یہ اس ٹائپ کی جو چیزوں کو غلط کہا گیا ہے جس میں ہم کچھ پیسے ذمہ دار کو دیں تاکہ کسی اور کا حق لے لیں تو کسی کا حق لینے کے لئے لائن میں کسی اور کا نمبر ہم سے آگے رہا ہو لیکن ہم اگر پیسے دے کر اپنا نمبر لگا لیں تاکہ کسی اور کا حق ہمیں مل جائے تو یہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے غلط کہا ہے اس کی گنجائش صرف وہاں پر ہے کہ جہاں پر ایک انسان کے لئے ٹوٹل مجبوری ہے اپنا خود کا حق حاصل کرنے میں ٹوٹل مجبوری ہے کہ کچھ کیے بغیر وہ افیشلز ہوتے ہیں جو ہلتے نہیں ہیں تو اس کے اندر جو مجبوری کے طور پر ہو جو اس سیچویشن میں نہیں ہے کہ جس کے اندر آدمی خود سے آفر کر رہا ہے لیکن مجبوری کے طور پر کسی اور کا حق لینے کے لئے نہ ہو تو وہ چیز کی گنجائش ہے باقی ادوائز نہیں ہے تو کئی بار ایجنسی کمیشن کے اندر برائب چھپی ہوتی ہے برائب رشوت چھپی ہوتی ہے کمیشن کا نام ہوتا ہے ایجنٹ کا لیکن اس کے اندر برائب اندر کہیں چھپی ہوتی ہے تو وہ چیز اسلامیکلی سسٹم کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے اب دیکھیں کیسا ہوتا ہے نا کوئی کہا ہے پھر تو یہ مشکل ہو جائے گی وہ مشکل ہو جائے گی جو مشکل ہوگی ہوگی وہ ایک الگ بات ہے لیکن جو برائب سے کسی کا حق لیا جا رہا ہے وہ رشوت کے تعلق سے کلیر کٹ لانت کی حدیث ہے موجود اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ تم ایسا نہ کرو سورے بقرہ کے آیت نمبر ایٹی اٹھ نہیں سکتے ہیں ہم یہ دو تین سوال لے کر ہم کریڈٹ کارز کے موضوع کو شروع کریں گے کچھ سال پہلے ایک بندے نے دکان لیا تھا بھاڑے سے فولفیل یعنی پچیس ہیار ڈیپوزٹ دیا تھا لیکن کچھ وجہ سے نہیں ہو پایا تو سامنے ہالا جو بندہ مالی کے وہ ریٹن نہیں دیا تو اس کے لئے کیا پورا کھا لیا یعنی حجم کر لیا بھائی کا سوال یہ ایک پٹیکلر کیس ہے جس کے اندر جو ہم نے دیکھا کہ ڈیپوزٹ والے جو تجارت ہے ڈیپوزٹ جس کے اندر دی جاتی ہے مان لیجے کہ کسی نے کوئی جگہ رینٹ پر لیا اس کے اندر سیکیورٹی ڈیپوزٹ جو لوگ لیتے ہیں تو سیکیورٹی ڈیپوزٹ اس نے دیا تھا اور وہ ڈیپوزٹ سامنے والے نے ریٹن نہیں کیا اب جیسے مان لیجے کسی نے اپنا رینٹ ادا نہ کیا ہو ایک آدھ مہینے کا ڈیڑھ مہینے کا رینٹ باقی ہے تو وہ ڈیپوزٹ میں سے لوگ مائنس کرتے ہیں یا اس نے الیکٹرک ٹیلی فون بل اگر پے نہیں کیا ہے وہ آؤٹسٹینڈنگ بل آ رہا ہے کہ الیکٹرک بل پیڈ نہیں ہے اسے وہ پے کرنا ہے یا مان لیجے کچھ فرنیچر فکسچرز وغیرہ ہے جو گھر میں لگے ہوئے تھے جو کسلی تھے جو اس نے توڑ دیا خراب کر دیا یا اس کے ٹرمز کے اندر ایسا تھا کہ یہاں کا یہ تمہیں خیال رکھنا ہے اس نے وہ چیز کا خیال نہیں رکھا اور سامنے والا اگر وہ چیز کا اگر ڈیڈکشن کرتا ہے جو ٹرمز پہلے سے سیٹ تھے اس چیز کے مطابق تو اگر ٹرمز کے تحت وہ کام ہو رہا ہے تو صحیح ہے لیکن ٹرمز کے تحت نہیں ہو رہا ہے اور ایسا ہے کہ کسی کی پرقم میرے ہاتھ میں ہے اور میں ابھی اس کو اٹکا سکتا ہوں تو میں اٹکا دوں جیسا کئی لوگوں کی سوچ ہے کہ جو ہاتھ میں ہے اس کا ہاتھ اوپر ہے بولتے ہیں مطلب اس کا معاملہ غالب ہوتا ہے لیکن ایسا صحیح نہیں ہے کیونکہ دنیا میں ہے لیکن آخرت میں اس کو وہ ڈیپوزٹ کی پیمنٹ کرنی پڑے گی اگر اس نے کسی کا پیسہ گلت طریقے سے لے لیا علی رضی اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنائے یمن کے اور کہا کہ تم وہاں جاؤ علی رضی اللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات میں اتمنان میں نہیں ہے میں نہیں کر پاؤں گا انہیں کانفیڈنس نہیں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیز کی ایک چیز یہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی اللہ ان کے دل کو ہدایت دے اور ان کی زبان کو ثابت رکھ اور انہیں کہا کہ کوئی بھی دو لوگوں کی بات کبھی سنو تو دونوں طرف کی بات سنے بغیر کبھی فیصلہ مت دینا تو یہ ایک طرف کی بات ہے وہ دوسرے طرف کی کیا بات ہے وہ ہم جانتے نہیں ہیں تو اگر بظاہرن ایسی چیز ہے جو غلط لگ رہی ہے لیکن کبھی کبھی دوسرے طرف کی بھی کوئی سٹوری ہوتی ہے تو جب تک وہ چیز واضح نہ ہو تو ہم لوگ بول نہیں سکتے ہیں اور اپیرنٹ فیکٹ سے آگا ہے ایسے ہی کسی نے پیسے کسی کے لے لیے تو صحیح نہیں ہے لیکن اگر ایسا ہوگا کہ وہ کچھ ٹرمز ایسے سیٹ تھے اور کچھ ٹرمز کے تحت تو اس کا خود کا بھی نقصان ہوا ہو کچھ ایسی چیز ہو جس میں وہ اس نے کور کیا ہو تو ہمیں بتا نہیں تو ہم دونوں طرف کی بات سنے بغیر نہیں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ اوکے دو سوال یہاں اور پھر ہمجی آپ نے جیسا بیعیس سلم کے بارے میں بولا تھا تو اس میں خجور کا ایگزامپل لیے مطلب لیے کہ اس نے سامنے والے نے پیسے دیا ہے کالیٹی کانٹیٹی کے حساب سے سو کلو کے لیے لیکن جب فصل آئی تو صرف پچاس کلو آئی ہے تو اس کے بارے میں کیا ہوں گا ٹائم تو چلے گیا ہے پھائی کا سوال ہے کہ اگر مان لیجیس بیعیس سلم میں کسی نے پیسے لیے سو کلو کے لیکن فصل آنے کے بعد صرف پچاسی کلو بنے تو پھر وہ کیا کرے گا اس کا وقت چلا گیا تو کیا کرے گا بیعیس سلم میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیعیس سلم میں ایک ایڈوانس پیمنٹ ہے آگے جا کر سال ڈیڑھ سال ایسے پیریٹ کے بعد ڈیلیوری کرنی ہے مطلب جو مینوفیکچرر ہے اس کے پاس ایک اچھا خاصا وقت ہے کہ وہ مال تیار کر سکتا ہے ڈیلیوری دینے کے لیے تاکہ اسے ڈیفالٹ نہ کرنا پڑے لیکن پھر بھی اگر کوئی ڈیفالٹ کرتا ہے چاہے آدھا ڈیفالٹ کرتا ہے چاہے پورا ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس سچویشن میں جو پیمنٹ ہے اسے واپس مل جائے گا اور حقیقت میں یہ ٹرم سیٹ ہو سکتے ہیں کہ یہ ٹرم کے تحت وہ اپنے آپ کو سیفگارٹ کرنے کی کوشش کریں جیسے کہ دو سکس ہے وہ بیزنز سٹارٹ کرنے چاہتے ہیں پارٹناسیب میں ایک جو رہتا ہے اس میں سے وہ فائننسر رہتا اور سیکنڈ ون جو رہتا ہے وہ ہارڈ ورکر رہتا ہے تو دونوں کا مطلب پروفیٹ ایسو بھی ہو جاتا ہے فورٹی سکسٹی جو سکسٹی دے گا وہ فائننسر کرے گا اور فورٹی جو دے گا وہ ہارڈ ورکر کرے گا پلاننگ پروسیز میں چلا گیا اور پلاننگ کمپلیٹ ہونے اس سے کچھ پہلی جو فائننسر دیتا ہے وہ ہارڈ ورکر کو بولتا ہے بھائی ہم پارٹنار میں مجھے نہیں رہنا ہے مگر آپ کی جو محنت لگی ہے اس کا پائسہ لے لوں رجامندی سٹارٹی میں ہو گئی تھی پارٹناسیب مگر جو ہارڈ ورکر ہے وہ خوص نہیں ہوا اور اس کو پائسہ دے کے مطلب وہ اس کی محنت دے کے اور وہ الگ سے مطلب ایک پورا مطلب وہ مالک بن گیا مطلب ایک تیز سے تو وہی ساب کے بات پھائی کا سوال یہ ہے کہ دو پرسنس مل کر کام کرنے آگے بڑھتے ہیں کوئی بزنس پھر اس میں سے ایک ویڈراو کرنا چاہتا ہے جو انویسٹر ہے وہ ویڈراو کرنا چاہتا ہے اور ورک کرنے والے کو اس کی ورک کے پیسے دے کر الگ کرنا چاہتا ہے تو اس سیچویشن میں کیا ہوگا دیکھیں نارملی کیا ہوتا ہے کہ جب کانٹریکس ڈراؤٹ ہونے چاہیے تو اس کے اندر آربیٹریشن وغیرہ بھی ہونی چاہیے کہ اگر کہیں پرابلم ہو گیا تو پرابلم میں کیا کریں گے اور اگر کوئی چیز ہو تو اس کے اندر پرابلم میں اگر دونوں میں ڈسپیوٹ آ گیا تو ڈسپیوٹ میں کیا طریقہ ہوگا کیسے ریزولف ہوگا تو کوئی تھرڈ پرسن کو اس کے سامنے لے آ کر انصاف سے بات ہو لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ رضا مندی سے ہونا چاہیے جو پارٹنرشپ رضا مندی سے سٹارٹ ہوئی وہ رضا مندی سے ہی ختم ہوگی تو اگر مان لیجئے وہ ہارڈ ورک کرنے والا جو محنت کرنے والا آدمی ہے جس نے کیا مدارب جسے کہتے ہیں اگر وہ کہتا ہے کہ میں اس میں اتنا چاہوں گا تو مجھے اتنا دوں گے تو یہ بزنس ختم ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا تو تجارت کے اندر نارمل رول ہے کہ یہ رضا مندی گورنمنٹ لاؤس کے اندر بھی پارٹنرشپ اٹ ویل کہتے ہیں تو اس کے اندر دونوں طرف سے رضا مندی ہوگی تب وہ جا کے ڈیزولف ہوگا بزنس نہیں تو وہ ڈیزولف نہیں ہوگا وہ اس کے اندر جو ٹرمز ہے وہ ٹرمز کے تحت چلنا چاہیے اس پر ڈیپنڈ ہوتا ہے اب اس کے اندر ہمارے پاس ایکچولی ضرورت ہی ہونی چاہیے تاکہ ہم لوگوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کئی بار کہ کچھ بھی ڈسپیوٹ آ گیا لوگ کورٹس میں پہنچ جاتے ہیں کورٹس سے پہلے مسلمانوں کے پاس اپنا خود کا آربیٹریشن پروسیجر ہونا چاہیے ہمارا خود کا کیونکہ کورٹس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی بار ظلم والے معاملات ہوتے ہیں کئی بار کئی ساری غلط چیزیں ہوتی ہیں اب مان دیجئے جیسے اگر ہمارے پاس ایسے انفلوینچول پوزیشن والے مسلم چیمبر آف کومنز یا ایسے بیت المال یا ایسی سیچویشنز ہو جہاں پہ ایسے کیس لے جائے جا سکے یا دار القضاء دار الفتا وغیرہ ایسے ہو تو ان کے سامنے کیس پریزنٹ ہو جہاں پہ ایک مسلم قاضی جو دونوں طرف کی بات سنیں سن کر کے وہ کہے کہ دیکھو تمہارا ہے صحیح ہے تمہارا یہ حق ہے تمہارا یہ حق ہے تم یہ کر سکتے ہو تم یہ کر سکتے ہو تم یہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ صحیح ہوتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی انٹرم پروسیجر ہمارا ہے ہی نہیں درمیانی کوئی پروسیجر اور ڈائریکلی اگر باتیں ہوتی ہیں تو وہی کوٹوں میں بات پہنچ جاتی ہے اور وہاں جا کر پہنچ کر کے جو چیز فیصلہ ہو وہ سب کو کرنا پڑتا ہے کئی بار ایسی بھی کیسز دیکھے گئے کہ بہت سارے پیسے گوانے کے بعد پھر معاملہ میڈییشن پہ آ گیا پھر جا کے میوچل دو سال تک چپل گھسنے کے بعد دونوں نے رضا مندی سے حل کر لیے وہی رضا مندی سے پہلے حل کر لیتے تھے تو وہ حل کرنے کا ہمارے پاس کچھ پروسیجر ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کوئی پرٹیکلر کیسز تھا جس کے اندر دونوں سائیڈ نے کئی لاکھ گوا لیے پھر اس کے بعد میں بیٹھنے کی سمجھ آئی ان کے اندر اور بیٹھ کر کے پھر حل کر لیے تو ایسا ہمارے پاس اگر طریقہ ہوتا ہے جس کے اندر بیٹھ کے حل کرانا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صلاح کرانے کے مطالق بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افدل صدقہ سب سے اچھا صدقہ یہ ہے دو لوگوں کے بیچ میں صلاح کرو تو صلاح کرنے کا سب سے اچھا صدقہ ہے اور ایسے پارٹنرز کے بیچ میں صلاح کرنا اور پرابلمز کو حل کرنا ہمارے پاس ایسا کچھ سسٹم ہونا چاہیے بات ہم کر رہے ہیں لیکن پتا نہیں ہے ایسے سسٹم وغیرہ صحیح طرح سے کب ان پلیس دکھائی دیں گے پتا نہیں ہمارے زمانے میں دیکھنے ملے گا یا آگے بچوں تک کہ کچھ ہوگا یا اس کے بعد بھی پتا نہیں کم ہوگا لیکن بات کرنے سے کون رکھ سکتا ہے صحیح باتیں دیکھیں یہ پورے کورس کے اندر کتنی چیزیں ہیں جو ہم نے صرف باتیں کی لیکن حقیقت تو یہ ہے نا کہ آج بات کریں گے ہمارے ریزنز بہت سارے ہیں آپ سے گفلت پرسنل گفلت جو لوگ اپنے اپنی چیزوں میں پڑے ہیں کمیونٹی کے بارے میں سوچنا لوگوں کے بارے میں سوچنا خیر خائی کا یہ جو انسٹیوشنل یہ ورک ہے یہ چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلمز ہیں لیکن حقیقت تو یہ ہے نا کہ ہم یہ کئی چیزیں ہیں جیسے کئی بار ہم نے دیکھا کہ یہاں پر سلیوشن یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنا چیمبر آف کامنس ہونا چاہیے ہمارے پاس اپنی اسلامی بینک سنی چاہیے ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے بات ہو رہی ہے لیکن آج بات کر رہے ہر چیز کی شروعات بات کرنے سے ہوتی ہے بات کرتے کرتے وہ آئیڈیا لوگوں کے ذہنوں دماغ میں بیٹھتی ہے پھر کوئی ایسا بھی آتا ہے جو جا کر اس آئیڈیا کو ریالٹی میں کنورٹ کرتا ہے آج سے تقریباً بارہ چودہ سال پہلے کی بات ہے کہ وہ وقت کے اسلامی سپیکرز جو تھے وہ بات کرتے تھے کہ اسلامی سکول کی ضرورت ہے ہمارے بچوں کے لئے اسلامی سکول کی ضرورت ہے تب ہی صرف بات ہوتی تھی اور لوگ بولتے تھے بولتے اسلامی سکول کوئی ہے کیا کوئی ہے اسلامی سکول تو جواب ہم لوگ دیتے تھے بولتے کوئی اسلامی سکول نہیں ہے لیکن ہم لوگ بات کر رہے ہیں خالی اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ بومبے میں ایٹلیس ایسا حال دکھ رہا ہے کہ ہر چند کلومیٹر میں ایک اسلامی سکول مل جاتی ہے ایک وہ باتیں ہوئی لوگوں کے ذہن بنے وہ ڈیمانڈ کریئٹ ہوا تو سپلائے بھی آنے لگا الحمدللہ اب ہم یہ بات کر رہے ہیں اور جو ڈیمانڈ ہوگا تو سپلائے آئے گا ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین مسلمز نے حلال آلٹرنیٹفز کا ڈیمانڈ شاید نہیں کیا اسی لئے انہیں ملا بھی نہیں اگر یہ حلال آلٹرنیٹفز کا ڈیمانڈ ہوتا کہ ہم سودی نظام سے بچنا چاہتے ہیں ہم وہ سود کی لانت سے بچنا چاہتے ہیں ہم وہ چیز جسے اللہ تعالی نے کہا کہ ہر بھی من اللہ اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو ہم اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں تو حلال آلٹرنیٹفز آئے ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ ریالی بہت زیادہ چاہتے ہی نہیں تھے یہی مجھے لگ رہا ہے اسی وجہ سے ہمیں ملا نہیں کیونکہ انسان کو وہی ملے گا جو خود چاہتا ہے جو چاہتے ہی نہیں ملے گا کہاں سے زبرستی کر کے ملے گا زبرستی کر کے نہیں ملتا جو چاہتے ہو وہی ملے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہماری گفلت رہی اسی وجہ سے ہمیں یہ چیز ملی نہیں یہ آخری سوال ٹکٹ کی معاملے سے ہی سوال تھا اس وقت لوگ ضرورت ہوتی ہے ٹکٹ کی اور وہاں پر تو ریشت دینا ہی پڑتا ہے ٹکٹ اندر جی اگر جیسے میں نے بتایا کہ اگر کوئی چیز کے اندر سسٹم یہ ہے کہ اپنا ہی حق حاصل کرنے کے لئے کسی کو کچھ امان دینا پڑ رہا ہے تاکہ اس کا ہی حق ملے تو وہ چیز صحیح ہے اگر وہ کسی اور کا حق دے کر لے رہا ہے تو وہ چیز غلط ہے اچھا وہ چیز جو اپنا ہی حق حاصل کرنے کے لئے اگر کر رہا ہے تو اس کے اندر یعنی کی گنجائش ہے مطلب زیادہ زیادہ یہ کہیں گے ہاں بیچنے والے کے لئے وہ غلط چیز لینے کی کبھی گنجائش نہیں ہو سکتی جو بیچ رہا ہے غلط طریقے سے جو رشوت لے رہا ہے رشوت لینے والے کو کبھی گنجائش نہیں ہوگی کبھی دینے والے کی مجبوری والی سیچوئیشن ہو تو اس سیچوئیشن کے اندر کچھ گنجائش سکولرز نے بتائی ہے جیسے کہ میں نے ایک حدیث پاس میں بتا چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ہو سکتا ہے کہ کسی کو کچھ اماؤنٹ دوں جس پر اس کا حق نہیں ہے اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں دے رہا ہوں اس وجہ سے صحیح ہے بلکہ میں اسے جہانم کی آگ کا ہی ٹکڑا دے رہا ہوں یہ اس کیس میں بھی کہا جہاں پر دو طرف سے دو لوگ ایک کیس کو پریزنٹ کر رہے ہیں ایک طرف والا زیادہ سٹرونگلی پریزنٹ کر دیں اور دوسرا جو صحیح ہے وہ اسے نہ کریں یہ آخری سوال لے کر ہم آگے بڑھیں گے ایک تو یہ کہ ابھی آپ جو کہہ رہے تھے کہ حلال جو مطلب انویسمنٹس کے تعلق سے تو اس میں ایسا ہے کہ مطلب لوگوں میں اعتماد نہیں ہے کیونکہ کچھ انویسمنٹس کمپنی اسلامیک بیسس پر کھولی تھی اور وہ مطلب بری طرح لوگ متاثر ہوئے اس سے تو ایک اس کی ضرورت یہ کہ لوگوں میں اعتماد ہو جاناں مطلب ایسی کوئی انسٹلیشن جو بہت مضبوط نظر آئے تو لوگ اس کو کریں گے ڈیمانڈ تو بہت ہے تو اس کے لئے کچھ کیا جائے تو مطلب یہ بات دوسری یہ کہ جیسے اب میں نے کئی انویس کر دیا تو ایلیگل کنسکشن کر دیا اب میں نے فلائٹ خرید لیا وہاں پر اب مجھے بات میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو ایلیگل تھا میری سیچویشن کیا میں بیج سکتا ہوں نہیں بیج سکتا ہوں کیا کر سکتا ہوں فکس ہے نا بکہز آئیو انویسٹڈ میں نے تو پیسے لگا دی ہیں بھائی کا سوال یہ ہے کہ دو باتیں ہیں کہ انہوں نے یہ نوٹس کیا کہ کچھ ایسے انسٹلیشن کھلے تھے جو ڈوب گئے اور اسلامی کے نام میں جو چیز ہوئی اور وہ چیز جب ڈوبی تو لوگوں کا اعتماد وہ اس انسٹلیشن سے ہی نہیں ہٹا ان کا نام اسلامی نام سے ہٹ گیا تو یہاں پر انہیں ایڈوکیٹ کرنا چاہیے جس پر جیسے مثال کے طور پر دنیای طور پر بھی کتنے سارے بزنسز ہیں جو کھل کے بند ہو جاتے ہیں لیکن اس میں لوگوں کا اعتماد بزنس سے تو نہیں ہڑی آتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی سارے ایسے انویسمنٹ کمپنیز ہیں جو کھلتی بند ہو جاتے ہیں ہم خود جانتے ہیں کہ کتنے سارے سکیمز تو ہوتے رہتے ہیں پھر بھی لوگ ایسی انویسمنٹ کے نام سے دور نہیں بھاگتے انویسمنٹ تو نہیں کرنا بھائی اپنے پیسے کو اپنے پاس دی رہن تو کبھی انویسمنٹ نہیں کرنا ایسے نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں لیکن پھر ایسا کیوں ہے کہ جب کوئی ایسے اسلامی نام والی کوئی انسٹیوشن کے ساتھ کچھ گربر ہوئی اگر پاسٹ میں تو اسلامی نام سے اعتماد اڑ گیا ان کا تو بزارن شاید ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے کنوکشن کی کمی تھی اور انہیں چاہیے کہ وہ انسٹیوشن وہ گروپ وہ پروموٹرز کے اوپر جو سوچیں ان کی بھی کوئی اور ہو سکتا ہے سٹوری رہی ہو ان کی کچھ مجبوریاں رہی ہو کچھ وہ خود نہیں چاہتے ہو حالات کے وہ شکار ہوئے ہو کچھ انہوں نے رانگ ڈیلنگز نہ کی ہو کچھ ایسا کچھ ہو گیا ہو وہ بھی پاسٹیوٹی ہے لیکن کرنا بھی ہے تو وہ گروپ کے حد تک وہ انسٹیوشن کے حد تک کہ یہ انسٹیوشن اگر کر رہا ہے تو ہمارے نزدیک یہ تھوڑے سے ان کی کریڈیوٹی کم ہو گئی لیکن جنرلی اسلامی نام سے اور اسلامی کنسپٹ کے تعلق سے لوگ اگر اعتماد چھوڑیں تو یہ تو بہت ہی افسوسناک چیز ہے یہ بہت ہی سیڈ بات ہے اور ایسا دنیای معاملات میں کیوں نہیں کرتے ہیں معلوم ہے کیونکہ دنیا بہت قیمتی ہے اور آخرت والی چیز کی قیمت ابھی دکھتی نہیں ہے سامنے وہ دکھے گی ایک وقت آئے گا لیکن بات یہاں یہ ہے کہ سود ایک بہت بڑا پرابلم ہے اور یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جو ایکسٹرا ہے یہ سب جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے جو ایکسٹرا ہے یہ ایسی چیز ہے جو ہماری بیسک ٹریڈنگ نیڈز میں انوالمنٹ ہے ہمارا جو سودی نظام کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ منمائز کر کے ختم ہو جائے تاکہ ہمارے پاس ہمارے اپنے اسلامی انسٹیوشنز آ جائے تو یہ ایک ایسی چیز ہے نا جو فرض کفایہ کے حد تک ہے فرض کفایہ یعنی اگر فرض کفایہ ایسی چیز ہوتی جیسے جنازہ ہو گیا کسی کا اب کچھ لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھ لی تو سب کے طرف سے ہو گیا معاملہ لیکن کوئی بھی جنازے کی نماز نہیں پڑے گا تو سب کے سب ذمہ دار ہے پوری پوری قوم گنے گار ہو گئی تو یہاں معاملہ ایسا ہی ہے کہ یہاں پہ اگر مسلمز میں اگر کچھ لوگ مل کر ایسے اگر انسٹیوشنز قائم کرتے ہیں جس سے ہمارے بزنسز سود کی لانت سے بچ سکے تو سب کے سب بچ گئے لیکن اگر کوئی بھی قائم نہیں کرتا ہے تو ایک ایک فرد اس امت کا ذمہ دار ہے اس کے نا قائم ہونے پر اس کا بوجھ جو ہے یہ جو بوجھ ہے سودی چیز کا بوجھ جس کے اندر سب لوگ انوالف ہو رہے ہیں اس کا بوجھ ایک ایک شخص کے کندے پر ہے اور اگر کچھ لوگ مل کر یہ انسٹیوشنز قائم کریں اور پھر سے ایک کامیاب کوشش ہوگی تو سب کے کندوں سے یہ بوجھ ہٹے گا تو یہاں پہ اس چیز کی ریالائزیشن لانا اور لوگوں میں احساس اس چیز کا ہو تو بات سب وہیں پہ آتی ہے کہ ڈیمانڈ ہوگا تو سپلائے ہوگا لوگ ایک بہانہ ایکسکیوز ڈھونڈ رہے تھے ان کو بہانہ مل گیا جو دوسرا سوال تھا کہ امان لیجے کسی نے کوئی ایسی جگہ پر بک کیا کہیں کوئی اللیگل کنسٹرکشن میں کسی کی بکنگ ہے تو وہ چیز کے مطالق کیا ہے صحیح بات تو جیسے امان لیجے کرتا فٹا ہوا ہے فٹا ہوا کرتا ہے وہ بیچنا حلال ہے کہ حرام ہے فٹا ہوا کرتا اگر چھپا کے بچیں گے کہ ایسا فولڈ گا کہ بچیں اس کو دکھے ہی نہیں کہ اندر وہ ہے اور گھر پہ آئے مانوں پڑا فٹا ہوا میں تو پیسے لے لیا ختم ہو گیا ڈیل جیسے کچھ لوگ لکھتا ہیں اپنی شاپس میں کہ گودز ون سولڈ اگر ڈیفیکٹیو ہے تو لینا ہی پڑے گا کیا آپ کو پتا ہے ڈیفیکٹیو کا رول کیا ہے اگر گودز ڈیفیکٹیو نکلتے ہیں اور بعد میں بھی پتا چلتا ہے کہ ڈیفیکٹ ہے تو اس شخص کو لینا پڑے گا کیونکہ خیار العیب اسے کہتے ہیں خیار العیب یعنی وہ اختیار جو عیب کی وجہ سے آ جاتا ہے ہم نے دیکھا نا ایک خیار تھا جو مجلس مجلس کا اختیار تھا کہ جب دونوں ساتھ میں ہیں جب تک الگ نہیں ہو جاتے تب تک اختیار ہوتا ہے دونوں کے پاس بیچنے اور خریدنے والے کے پاس جب تک الگ نہیں ہوتے تب تک اختیار ہوتا ہے نہیں کہ ڈیل کینسل کر سکتے ہیں اب ایک آدمی ہلک ہو گیا جا کر اس کو بعد میں پتا چلا کہ اس میں تو ڈیفیکٹ ہے تو وہ ڈیفیکٹ کی وجہ سے اسے پھر سے اختیار مل گیا کہ وہ ڈیل کو کینسل کر سکتا ہے وہ جا کے کہہ سکتا ہے میں پیسے واپس دو یا تو وہ شخص اس کے بدلے میں اس کا دوسرا پروڈک دے یا تو ڈیل کینسل ہو جائے تو یہ خیار العیب اسے کہتے ہیں یہاں تک آکے علماء نے بتایا کہ اگر بلڈنگ کے فانڈیشن میں ڈیفیکٹ ہے اور ڈیفیکٹیو چیز ہے اور بلڈر نے بیچ دیا اور وہ چیز جا کے دس سال بعد معلوم پڑتا ہے کہ اس میں ڈیفیکٹ تھا تو بھی وہ بلڈر اس میں لائبل ہے اسے اس کی بھرپائی کرنی پڑے گی وہ اس میں بچ نہیں سکتا لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ دیکھو میرے پاس یہ فٹاوا کرتا ہے میں اسے بیچنا چاہتا ہوں یہ ایسا ایسا اس میں ڈیفیکٹ ہے اور تمہیں یہ چیز کا اس میں یہ چیز ہے اسی وجہ سے اس کا یہ بھاو ہے اس کا نارمل اگر صحیح ہوتا تو یہ بھاو ہوتا ہے لیکن یہ ڈیفیکٹ ہے اس میں اس لئے یہ بھاو ہے تو اس میں اگر کوئی امانداری سے اوپنس سے کام لیتا ہے اور بتاتا ہے کہ دیکھو یہ چیز ہی ہے تم دیکھو تمہیں اگر سمجھ میں آتا ہے تو تم لو تو یہ ڈیفیکٹیو گوڈ ہے لیکن defective good بھی جائز طریقے سے آدمی بیچ سکتا ہے اس کے اندر گنجائش ہے لیکن اگر ایسا good ہے جس کے اندر ایسی چیز ہے کہ جو مثال کے طور پر جس کا خود اس کا وجود ختم ہو سکتا ہے anytime anytime اس کا وجود ختم ہو سکتا ہے جس کی خود کی کوئی guarantee ہی نہیں ہے تو وہ چیز کے اندر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو چھٹی condition ہے نا کہ clarity ہونی چاہیے وہ clarity میں کچھ کہیں disturb بھی کر سکتا ہے موسیقی